موسیقی ڈائس پر موجود خواتینوں حضرات سامعین جنہوں نے اپنا قیمتی وقت قربان کر کے اس محفل میں شریک ہوئے اور محفل کو کامیاب بنانے میں اپنا پورا پورا یوگڈان دیا میں انہوں کا بھی شکرہ دا کرتا ہوں ہمارے معزز مہمان ڈائکٹر ماجید دیو بندی صاحب نے استقبالیہ تقریر میں چند لفظوں میں بہت جامعے تقریر کی اور اپنے تاثرات سامعین کے سامنے پیش کیے دیگر مقالہ سامعے جناب دلشاد نجمی صاحب ڈائکٹر حسان آلم صاحب ڈائکٹر مجید احمد آزاز صاحب نے بھی اپنے تاثرات پیش کیے مقالوں اپنے مقالے میں جناب سلطان شمسی کے شہری جہاد کے حوالے سے کارامت گفتگو کی اور ان کے اشعار کی بہت اچھی منظر کشی کی میں ان لوگ کا بھی شکر گزار ہوں جناب اشرف فریض صاحب ڈیلی قومی تنظیم کے ایڈیٹر انہوں نے بھی بہت اچھی اچھی باتیں ہمارے سامنے پیش کی چاروں دیساؤں سے انہوں نے روشنی اپنے گفتگو میں سمیٹھ کر ایک کارامت اور مدلل تقریر کی میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اور چند کلمات سلطان شمسی کے لیے بہت ساری باتیں مقالہ نگاروں نے مقالہ نگار حضرات پہلے کیا چکے ہیں اس لئے میں انہیں دھوڑانا نہیں چاہتا ہوں ایک مصرہ ہے حضرت مہانی کا ہمش کے سخن جاری چکی کی مشکت بھی اسی مصرے کے مصداد ملی و سماجی خدمات مضمون نگاری اور شہر و عدب کے ساتھ ملازمت بھی کرتے رہے جناب سلطان شمسی صاحب اور دو ہزار پانچ میں آپ پبلک ریلیشنز انسپیکٹر محکمہ ایڈاک حکومت ہند کی حیثت سے سبک دوست ہوئے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سلطان شمسی ایک کوہنامت شاہر و عدب ہیں محصوب کا کلام محکر جرائد میں محکر جرائد اور اخبارات کی زینت بنتا رہتا ہے محصوب آکاشوانی دربھنگا سے کئی برسوں تک ہفتہ وار جائزہ پیش کرتے رہے تھے جو تعلیمی آفتہ طبقوں میں بہت مقبول تھا میں اور سب باتیں چھوڑ رہا ہوں ایک شہر کے حوالے سے بات کر کے میں افتی گفتگو کو سمیٹوں گا میرے عدبی اساسیں جو تھے دوستو نظر سیلاب وہ سربسر ہو گئے انیس سو پچھتر میں یہ جناب سلطان شمسی صاحب میگھالے میں پوستٹ تھے اسی سال بہار میں سیلاب کا کہہ نازل ہوا پٹنا سیکریٹیریٹ میں بھی سیلاب نے فائلوں کا معاینہ کیا نوٹنگ دی اور دستخط بھی کیے تو بھلا شاہر کا گاؤں بردہا کیسے محفوظ رہ سکتا تھا شاہر کا گھر منہدیم ہو گیا تمام شہری سرمایہ بھی سیلاب لیتا گیا اتنہ ہی نہیں سیلٹی ایٹ میں بھی سیلاب کی وجہ سے محفوظ کا شہری سرمایہ بشمول مسودہ کو کافی نقصان پہنچا تھا لیکن شاہر نے اردو دوستی کے قربان جائیے کہ شاہر نے گھر منہدیم ہونے کا ماتم نہیں کیا بلکہ اپنے عدبی اساسے کا غم آج بھی لیے بیٹھے ہیں میری عدبی اساسے جو تھے دوستو نظر سیلاب وہ سر بسر ہو گئے شکریہ شکریہ